موسیقی 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 انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے اس میں یہ ہو گیا ساٹھ کیسے رکھوں گا نہیں ہے طاقت ساٹھ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو فرمایا اس کی بھی طاقت بولو بھائی نہیں اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لئے تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ ساٹھ روزے یا پھر ساٹھ غریبوں کو کھانا وہ نہیں تو چلو فیلحال ان کو تنبیہ کے لئے کچھ انسیے سے صدقہ کروا لیتا ہوں فرمایا چلو یہ خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں تم یہ لے کے غریبوں میں بانڈ دو انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاو غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْطَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَعَانْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَبْتَغُوْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فرمائے اللہ کو بتائے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے رہازہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نہیں ہے علا کا مطلب تمہارے خلاف لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے فرمائے یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے اس سے پتا چلتا ہے اسلام اولاد کی کسرت پر کس قدر حریص ہے بات آ رہی ہے اور بھی اس پیارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ آیتیں رہ گئی ہیں کچھ احادیث رہ گئی ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں میں بیان کروں موسیقی